حاضر حد لفظ کے شروع میں آپ اس حاضر کو بڑھا لیجئے آپ کہیں کہ حاضر قیتل اسی عمالت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں کہ ما حاضر جواب دیئے گا حاضر قیتل بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عربی سپیکنگ کورس کے اس اپیسوڈ میں امید ہے کہ آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے اور ہمارے کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے ناظرین پچھلے اپیسوڈ میں ہم اللہ دی اور اللہ تی کو لے کر مشک کر رہے تھے آئیے تھوڑی سی مشک ہم اور کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد کچھ نئی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں کھانا بنانے کے لیے ایک لفظ آتا ہے توباخہ 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 کے معنی ہوتے ہیں پکایا توباخہ پکایا اور اطعم ہم اس کے آگے لگا دیں گے اطعم اطعم یہ مفہول بن رہا ہے اور مفہول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے توباخہ کھانا پکایا اور اگر ہم اس کے آگے تا لگا دیں تو ہو جائے گا توباخہ تو اس وقت یہ فیمنین کے لیے استعمال ہوگا توباخہ توباخہ جب ملا کر ہم پڑھیں گے تو ہو جائے گا توباخہ توباخہ اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ آتا ہے رکیبہ رکیبہ اس کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا رکیبہ سوار ہوا رکیبہ سوار ہوا اور جس چیز پر سوار ہوں گے وہ مفعول کی شکل میں اس کے بعد آ جائے گا رکیبہ 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 بس پر سوار ہوا بس پر سوار ہوا اور جو سوار ہوا اگر اس کا پیچھے ذکر نہیں آیا ہے رکیبہ سے پہلے تو ہم یہاں پر بھی وہ لفظ لاسکتے ہیں رکیبہ رکیبہ زید بس پر سوار ہوا اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ آتا ہے قرآہ قرآہ یعنی پڑھا کتابہ کتابہ کتاب کو پڑھا قرآہ زیدن کتاب کو پڑھا قرآہ اسی طریقے سے ایک دوسرا لفظ آتا ہے کتابہ کتابہ یعنی لکھا کتابہ علی الدفتری یعنی نوٹ بک پر لکھا علی السبورتی یعنی بورٹ پر لکھا ایک لفظ آتا ہے صلہ 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 کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا صلہ یہ صلات سے بنا ہے صلہ اس نے نماز پڑھی صلہ نماز پڑھی توضع توضع یعنی وضو کیا صلہ نماز پڑھی توضع وضو کیا اور اگر ہمیں کسی خاتون کے لئے یہ لفظ استعمال کرنا ہے تو ہوگا صلت 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 فاطمت فاطمہ نے نماز پڑھی صلت فاطمت فاطمہ نے نماز پڑھی اور جو نماز پڑھی ہوگی وہ آگے ہم ذکر کر دیں گے صلت صلات الفجر صلات الفجر صلت فاطمت صلات الفجر پھر آگے بھی ہم کچھ بڑھا سکتے ہیں فی البیتی صلت فاطمہ صلات الفجر فی البیتی صلا زیدن صلاة الفجر فی المسجدی مع الجماعتی جماعت کے ساتھ تو ناظرین یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو لے کر ہم مشک کرنے والے ہیں اللذی اور اللتی کی جیسے ہمیں اگر یہ کہنا ہے وہ شخص جس نے کھانا بنایا ہے میرا بھائی ہے تو کہیں گے الرجول اللذی توبخت طعاما طبخت طعام اخی الرجول اللذی طبخت طعام اخی البنت اللذی طبخت طعام اختی البنت اللذی طبخت طعام اختی اسی طریقے سے ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں ہم اسے لکھ کر بتا دیتے ہیں استاد نے پڑھی کتاب کتاب فی الطب طب کی کتاب ہے کتاب اللذی قرآل استاد کتاب فی الطب الولد اللذی صلا الولد اللذی صلا خلفک الولد اللذی صلا خلفک وہ لڑکا جس نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی محمود محمود ہے اسی جملے کو اگر ہم تھوڑا لمبا کرنا چاہیں تو ہم نماز کا ذکر بھی کر سکتے ہیں الولد اللذی صلا خلفک صلاة العصر محمود الرجل اللذی خطب 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 کے معنی ہوتے ہیں خطب دیا خطاب خطب الرجل اللذی خطب اليوم استاذی الرجل اللذی خطب اليوم استاذی وہ شخص یا وہ مرد جس نے آج خطب دیا میرے استاذ ہیں الخطیب بھی ہم کہیں سکتے ہیں الخطیب اللذی خطب اليوم استاذی الولد اللذی توضع الان الولد اللذی توضع الان ابنی الولد اللذی توضع الان ابنی وہ لڑکا جس نے ابی وضو کیا میرا بیٹا ہے الولد اللذی توضع الان ابنی وہ طالب علم جس نے بوٹ پر لکھا میرا بڑا بھائی ہے میرا بڑا بھائی ہے تو اس طریقے سے ہم اللذی اور اللتی کی مشک کر سکتے ہیں تو یہ کچھ نئے الفاظ تھے جو آج آپ نے سیکھے اور جن کو لے کر آپ نے مشک کی تو ان الفاظ کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور آپ ان کو اپنی روز مرہ کی گفتگو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ میرا بھائی مسجد گیا اور بذو کیا اور وہاں پر فجر کی نماز پڑھی تو ہم کہیں گے ذہب اخی الی المسجدی ذہب اخی الی المسجدی وَتَوَضَّعَ وَصَلَّا هُنَاكَ ہُنَاكَا کا مطلب ہوتا ہے وَهَا وَصَلَّا ہُنَاكَ ہُنَا اور ہُنَاكَ اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں وَصَلَّا هُنَاكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ الَلْبَيْتِ بَعْدَ سَاعَتٍ سَاعَتٌ کے معنی ہوتے ہیں گھنٹا عربی زمان میں وقت کو کیسے بیان کیا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے بعد ساعتٍ یعنی ایک گھنٹے بعد ذَهَبَا قِي الْمَسْجِدِ وَتَوَضَّعَ وَصَلَّا هُنَاكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ ثُمَّ ثُمَّ کے معنی ہوتے ہیں پھر ثُمَّ رَجَعَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْبَيْتِ بَعْدَ السَّاعَاتٍ ناظرین آئیے اب میں آپ کو عربی زبان میں کچھ نئی چیزیں بتانے والا ہوں جو آپ کی روز مرہ کی گفتگو میں بہت کام آنے والی ہیں ناظرین عربی زبان میں وقت کے لیے کون کون سے الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں آئیے میں آپ کو بورٹ پر لکھ کر بتاتا ہوں سب سے پہلے وقت کو عربی میں بولتے ہیں الْوَقْتُ وقت الْوَقْتُ وقت اس کی جمعہ آتی ہے اوقات اوقات پھر اس کے بعد ہم بولتے ہیں الْعَسْرُ عصر کے معنی بھی ہوتا ہے وقت زمانہ الْعَسْر اس کی جمعہ آتی ہے اصور اصور یعنی زمانے اسی طریقے سے ایک لفظ آتا ہے اززمان اززمانو اس کی جمعہ آتی ہے ازمینہ ازمینہ تن یعنی بہت سے زمانے اور اززمانو بھی اسے بولتے ہیں یہاں سے ہم علیف کو ہٹا بھی سکتے ہیں اززمانو اززمانو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں لحظہ سے لحظتن لحظتن یعنی لمحہ لحظتن لمحہ جب آپ کو عربی میں یہ کہنا ہو کہ ایک لمحے کے لئے یہ رکھیں تو آپ صرف کہہ دیں گے لحظہ لحظہ یا آخی لحظہ یا آخی مطلب یہ ہوتا ہے ایک لمحہ انتظار کیجئے آپ کو انتظر کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کہہ دیجئے لحظتن لحظتن اور اس کو اگر وقف کرنا چاہے تو بولتے ہیں لحظہ لحظہ اس کی جماعتی ہے لحظات لحظات لحظہ کے بعد ہوتا ہے ثانیہ ثانیہ ان کے معنی ہوتے ہیں سیکنڈ اس کی جماعتی ہے سوانن سوانن اور ال لگا دیں تو یہاں پر یا واپس آجائے گی السوانی السوانی یہ اصل میں تھا لیکن عام حالات میں مرفوع ہونے کی حالت میں یا گر جاتا ہے جیسے قابدن داعن ویسے ہی ثوانن اسی طریقے سے ہوتا ہے فانن تو اگر آپ کسی سے یہ کہنا چاہیں ایک سیکنڈ جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ایک سیکنڈ بھائی ایک سیکنڈ یار تو ہم کہیں گے ثانیہ تنیا ثانیہ صدیقی ثانیہ ثانیہ اسی طریقے سے منٹ کو عربی میں کہتے ہیں دقیقت آپ ان تمام چیزوں کو نوٹ کرتے رہیں دقیقت یعنی منٹ اور اس کی جمعاتی ہے دقائق یہ جمع غیر منصریف ہوگی تو یہاں پر ہم دقائق نہیں کہیں گے دقیقت یعنی منٹ دقائق دقائق ایک سے زیادہ منٹ دو سے زیادہ منٹ تو اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے ایک منٹ بس تو آپ کہیں گے دقیقت دقیقت یا خی دقیقت یا صدیقی آتی بعد دقیقت آتی کے معنی ہوتا ہے میں آ رہا ہوں یا میں آتا ہوں یا میں آؤں گا آتی بعد دقیقت بعد دقیقت وانمعک دقیقہ وانمعک یعنی ایک منٹ بعد میں تمہارے ساتھ ہوں گا بعد دقیقت ایک منٹ بعد قبل دقیقت ایک منٹ پہلے بعد دقیقت ایک منٹ بعد قبل دقیقت قبل ثوان چند سیکنڈ پہلے بعد ثوان قبل لحظات بعد لحظات اس طریقے سے ہم گفتگو میں اسے استعمال کر سکتے ہیں جملوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اس کی ضرورت خاص طور پہ ہمیں افعال والے جملوں میں پڑھنے والی ہے دقیقت یعنی منٹ دقائق دو سے زیادہ منٹ اس کے بعد آتا ہے ساعت ساعت کے معنی وقت کے بھی ہوتے ہیں الوقت العصر الزمان الساعت ساعت یعنی وقت گھڑی اور الساعت قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بتایا جا چکا تھا لیکن جب ساعت کو دقیقہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے تو ساعت کے معنی ہوتے ہیں گھنٹا ساعت یعنی گھنٹا اور ساعت ساعت یعنی گھنٹے ساعت ایک گھنٹا ساعت گھنٹے بعد ساعت ایک گھنٹے بعد کسی نے آپ سے پوچھا متا تأتی تأتی کے معنی ہوتے ہیں آوگے یا آ رہے ہو متا یعنی کب متا تأتی متا تأتی آپ نے کہا بعد ساعت یا بعد ساعت متا خرج زید من الفصل متا خرج زید من الشرکت متا خرج زید من العمل آپ کہیں گے قبل ساعت اسی طریقے سے چوبیس گھنٹوں سے مل کر ایک دن بنتا ہے تو دن کو عربی میں کیا کہتے ہیں یوم یوم بعد یوم قبل یوم بعد ایام اس کی جماعتی ہے ایام ایام بعد ایام قبل ایام اور اسی طریقے سے بولا جاتا ہے یوم العید یوم یوم نحر ایام العید ایام التشریق ایام میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے دوپہر ہوتی ہے رات ہوتی ہے دن ہوتا ہے تو اس کے لئے عربی میں کیا الفاظ آتے ہیں آئیے ہم وہ بھی دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں لیلتن 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 کے معنی ہے رات اور اس کی جماعتی ہے لیالن اور اگر ال داخل کر دیں گے تو اللیالی یعنی یا واپس آ جائے گی اللیالی لیلتن ایک رات بعد لیلتن قبل لیلتن بعد لیالن کچھ راتوں کے بعد قبل لیالن کچھ راتوں قبل اسی طریقے سے دن کو بولتے ہیں نہار نہار یعنی دن نہار یعنی دن عام طور پر نہار کا لفظ رات کے مقابلے میں بولا جاتا ہے جیسے فجر سے لے کے مغرب تک تو اسے ہم نہار بولتے ہیں نہار لیلتن اور یوم عام طور پر پورے چوبیس گھنٹے والے دن کے لیے بولا جاتا ہے عام طور پر تو نہار اس کے معنی ہو گئے دن اسی طریقے سے دوپہر کو کہتے ہیں ظہیرتن 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 یعنی دوپہر اس کے بعد ہوتا ہے صباح صباح یعنی مورننگ صباح اور صبح بھی اس کے لیے آتا ہے صبح صباح یعنی مورننگ فی الصباح اسی طریقے سے صباح کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے مساء شام المساء فی المساء قبل المساء اسی طریقے سے ہم نمازوں کے وقت کو بھی اس مقصد کے لیے اپنی گفتگو میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر ہمیں عصر سے پہلے کہیں جانا ہے تو ہم قبل العصر کہیں گے اسی طریقے سے اگر ہمیں عشاء کے وقت کہیں جانا ہے تو اس طریقے سے ہم دن میں جو پانچ وقت ہیں ان کو بھی بول سکتے ہیں قبل الفجر بعد الفجر عند الفجر عند الظہر قبل الظہر بعد الظہر اسی طریقے سے ناظرین دن کو عربی میں یومن بولتے ہیں اور سات دنوں سے مل کر ہفتہ بنتا ہے تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے اسبوعن ہفتے کو اسبوعن کہا جاتا ہے بعد اسبوعن ایک ہفتے بعد قبل اسبوعن متا تاتی بعد اسبوعن متا تذهبو الالجامعہ تذهبو یعنی جاؤگے متا تذهبو الالجامعہ بعد اسبوعن متا رجع زید من المدینہ زید شہر سے کبل اٹا قبل اسبوعن اس کی جماعتی ہے اسابيع اسابيع یہ غیر منصریف ہے اسے ہم اسابيعن نہیں کہیں گے اسی طریقے سے ناظرین چار ہفتوں سے مل کر تقریبا بنتا ہے ایک مہینہ تو مہینے کو کیا کہتے ہیں شہرن شہرن اور اس کی جماعتی ہے شہور شہرن شہور بعد شہرن قبل شہرن اس مہینے میں اس مہینے میں فی یہ بنتا ہے فی ذالک الشہر بعد شہورن کچھ مہینے کے بعد قبل شہورن کچھ مہینے پہلے ناظرین بارہ مہینوں سے مل کر بنتا ہے ایک سال تو سال کو کیا کہتے ہیں سال کے لئے دو لفظات ایک تو آتا ہے عامن عامن کے معنی ہوتے ہیں سال اس کی جماعتی ہے عوام عوام بعد عام قبل عام فی العام الماضی ماضی کے معنی گزرہ ہوا فی العام الماضی گزرے ہوئے سال میں فی العام القادم آئندہ سال میں اور ایک دوسرا لفظ آتا ہے سنت سنت کے معنی بھی سال کے ہوتے ہیں اور اس کی جماعتی ہے سنوات 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 قبل سنہ بعد سنہ قبل سنوات بعد سنوات سنت سنوات چار فصلے ہوتی ہیں چار موسم ہوتے ہیں ایک سال کے اندر تو موسم کو کیا بولتے ہیں عربی میں فصل جماعتی ہے فصول اور چار طرح کی فصلے ہوتی ہیں گرمی کے موسم کو بولتے ہیں صیف اور سردی کو بولتے ہیں اور موسم بہار کو بولتے ہیں ربیعن اور پدجڑ کے موسم کو بولتے ہیں خریفن صیفن شتاؤن یا شتاؤ ربیعن خریفن ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبر پر ٹرانسفر کریں